بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کے اندر تعریف اور دلیل کی ضرورت نہ پڑتی ہو چاہے وہ صرف لے لیں نہب لے لیں منطق لے لیں فلسفہ لے لیں علم بلاغت کے علوم لے لیں چتنے بھی علوم ہیں ان سب کے اندر تعریف اور دلیل اس کی ضرورت پڑتی پڑتی ہے اب اگر میں کسی کو یوں کہوں کہ جناب میں آپ کو ایک ایسا اصول بتاتا ہوں کہ جس سے آپ کو تعریف بنانے کا طریقہ آ جائے گا یا جس سے آپ کو دلیل مرتب کرنے کا طریقہ آ جائے گا تو کیا میں یہ طریقہ آپ کو بتاؤں ظاہر سی بات ہے ہر بندہ چاہے وہ فقی ہے چاہے وہ فصر ہے یا وہ محدث ہے ہر ایک بولے گا یار یہ تو ہونا چاہیے بلکل وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ مانتا ہے سلم چیز ہے کوئی بھی کام ہو اس کو سیکھ کے کرنا چاہیے ہر بندہ مانتا ہے تو میں نے کہا بھئی اگر جب کسی بھی علم کے اندر تاریف کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر پھر ہمیں سیکھنا چاہیے کہ بھی تاریف کیسے کرتے ہیں اسی طریقے سے جب ہم نے کسی علم کے اندر دلیل دینی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی یہ کرنا چاہیے کہ دلیل کو سیکھنا چاہیے دلیل کیسے دینی چاہیے تاکہ دلیل فاسد نہ ہو دلیل صحیح دیں تو ہر بندہ کہے گا نہیں یار بالکل ایسا تو ہونا اگر میں کہوں وہ منطق ہے تو اب تو میرے خیال میں کسی کو پیشے نہیں ہٹنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بولے کہ جناب نہیں منطق کی بات آپ نہ کریں کوئی اور بات کریں تو بھائی جتنے علوم ہیں دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں ان سب علوم کے اندر کسی سے بھی پوچھ لیں جتنے علوم ہیں سارے علوم کو چھان لیں صرف یہ علم منطق یہ آپ کو ملے گا کہ جس کے اندر یہ دو چیزیں بتائی جاتی ہیں ایک تعریف کے اندر غلطی سے کیسے بچنا ہے تعریف کیسے کی جاتی ہے اور دلیل فاسد سے کس طرح بچنا ہوتا ہے اور دلیل صحیح کس طرح دینی ہوتی ہے اس سے دلال کیسے مرتب کرنا ہوتا ہے کس طریقے پر اپنے دلیل کو قائم کرنا ہوتا ہے یہ صرف منطقی بتاتی ہے تو پھر کیوں نہ ہم علم منطق کے ساتھ اپنا تعلق جھوڑ لیں اور اس کے اندر دلچسپی پیدا کریں